چون کو موجودہ حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے وقت ڈالر کا ریٹ 98 روپے 50 پیسے کے لگ بھگ تھا جو جولائی میں 100 روپے کی نفسیاتی حد پار کر گیا اگست میں پاکستانی روپے کی قدر مزید گر گئی اور ڈالر کا ریٹ 104 روپے پر پہنچ گیا اکتوبر میں ڈالر مزید مہنگا ہو کر 107 روپے کا ہو گیا اور نومبر میں آئی ایم ایف کو کرز کی بھاری اقساط کی ادائیگی کے باعث روپے پر دباؤ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اور اوپن مارکٹ میں قیمت 110 روپے کی حد بھی پار کر گئی اس وقت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 108 اور 109 روپے کے درمیان چل رہی ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں 111 روپے تک بک رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت کو روپے کی شرعتبادلہ بڑھانے کے لیے سرکاری ذر مبادلہ کے زخائر کو کم از کم 8 ارب ڈالر تک بڑھانا پڑے گا جو اس وقت 3.5 ارب ڈالر تک گھر چکے ہیں